السلام علیکم مائی یوٹیوب کی فیملی امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کچھ سوٹس کے ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو بہت ہی پیارے اور یونک سے ڈیزائن ہیں بہت ہی سمپل سے ڈیزائن ہیں جنہیں آپ ایزی لی تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور یہ ڈیزائن سوٹ کے ڈیزائن سے میں آپ کو دکھاؤں گی کرتی اور پلازو کا ڈیزائن ہے بہت ہی پیارے اور یونک سے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ڈیزائن کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیسے بنائے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ والا ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں کرتی کا ڈیزائن جس کو آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں یہ ایک پرنٹڈ کرتی ہے کارٹن کی کرتی ہے اور اس کا جو کلر ہے تھوڑا دیکھیں اس طرح کا ڈارک کلر تھا جس کو مجھے تھوڑا ایک یونک سا لک دینا تھا یہ پوری کرتی ہماری اس کلر میں تھی اور کیونکہ یہ گرمی کے لیے ہے تو ہمیں تھوڑا سا اس میں لائٹ بھی لک دینا تھا تو یہاں پر میں نے اس میں سے دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے اس میں سے اس طرح سے اس کو بنایا یہاں سے میں نے اس کے کپڑے کو یہاں سے میں نے اس طرح سے کٹ کر دیا ہے یہاں تک کٹ کرتے ہوئے میں نے دیکھیں یہاں پر اس میں لائٹ کلر کا کپڑا لگایا تھا کہ ہمارا سمر کے لیے تھوڑا سا لائٹ لک بھی دے تو میں نے اس کپڑے کو اس میں اٹیش کر دیا ہے اتنا کپڑا میں نے کرتی میں سے نکال دیا تھا کٹ کر کے اور اس کے اوپر پھر میں نے یہاں پر دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیک سائٹ سے بھی پوری ہماری اس طرح کی کرتی تھی تو یہاں پر میں نے کٹ کر کے کپڑے کو نکالا اور اس کے اوپر پھر میں نے یہاں پر ہلکی سی یہ لیس لگائی ہے بہت پاریک سی لیس ہے زیادہ چوڑی نہیں لگائی ہے ہم نے صرف اس کے جوڑ کو چھپانے کے لیے تو یہاں پر آستین میں بھی میں نے دیکھی اسی کے بارڈر کا استعمال کیا ہے آستین میں میں نے یہ بارڈر لگایا اس کا کٹ کر کے یہ بارڈر اس کے ساتھ آیا تھا تو میں نے اس کا اس طرح سے یوز کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ یہ پرنٹڈ کرتی ہے اور میں اس کا بیک سائٹ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں اس طرح کا سیم تھا بیک سائٹ بھی اس کا اور یہاں پر اسی بارڈر کو دیکھیں میں نے بیک سائٹ میں بھی لگایا ہے دو پٹی ہیں میں نے اس طرح کی کٹ کر کے اس پر بیک سائٹ میں لگا دی ہیں تو تھوڑا یونک سا لوگ آ گیا ہے اس کا آپ بھی اس طرح کی پٹی کا ایسے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کپڑے کو میں نے کٹ کر کے نکالا ہے آپ اس کے اوپر بھی لگا سکتے تھے لیکن وہ کپڑا ڈبل ہو جاتا تو اس میں ہمیں کرتی میں گرمی لگتی اس لئے میں نے اس کپڑے کو کٹ کر کے نکالا ہے اور بہت سفائی کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس پر یہ ایک لیس لگائی ہے لیس آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے لگا سکتے ہیں ڈوری بھی لگا سکتے ہیں یا پھر اس پر جوڑ پر آپ کڑھائی بھی کر سکتے ہیں میں نے اس لیس کا استعمال کیا ہے تو چلیے اس کا کرتی کا پلازو بھی دیکھ لیتے ہیں پلازو اس کا بہت ہی پیارا سا ہے تو یہاں پر دیکھیں پلازو کا ڈیزائن بھی دیکھ لیجئے میں نے اس پر یہاں پر اس طرح کے باکس کٹ کی ہیں سوری تو یہاں پر میں نے اس طرح کے اس کے باکس کٹ کر کے جو ہماری آٹومیٹک اوشہ کی مشین آتی ہے اس سے میں نے ان پیچ کو لگایا ہے اور اس کا تھوڑا سا الگ سا لک آ گیا ہے تو یہاں پر ہم نے اس پیچ کو اٹیچ کر دیا یہاں پر تھوڑا سا کڑھائی بھی ہم نے کیا ہے اس پر اور یہ پلازو کا ایک الگ سا ڈیزائن بن گیا ہے آپ چاہیں تو اور اپی طرح کے پیس کٹ کر کے لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس طرح کے اس میں پیسز کٹ کر کے لگائیں دو چار پیسز لگائیں میں نے اس میں ایک پہنچے پر تو آپ اس طرح کا پلازو تیار کر سکتے ہیں تو چلیے اگلے سوٹ کا ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک ہی ایک خادی کا سوٹ تھا اس کو ہم نے کلے کو سمپل لکھا ہے ہم نے اس کے یہاں پر دیکھیں سینٹر میں اور دامن میں ڈیزائن بنایا ہے تو آپ دھیان سے دیکھیں گا یہاں پر میرے پاس ایک چکن کا کپڑا تھا میں نے اس کا یہاں پر یوز کیا ہے اس چکن کے کپڑے کو لگائے اور اس کے اوپر میں نے یہاں پر یہ جو فلاور لگائیں یہ میرے پار لیز تھی لیز کو کٹ کر کے میں نے اس میں اٹیج کیا ہے تو اس سے بہت ہی پیارا سا یہ دیکھیں ڈیزائن بن کر آیا ہے لیس کو بہت سفائی کے ساتھ کٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھی جس طرح سے یہاں پر لگایا ہے اسی طرح سے ہم نے دامن میں بھی اس ڈیزائن کو اٹیج کیا اسی طرح سے چکن کا ہم نے کپڑا لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کے لیس کے فلاور کٹ کر کے لگایا ہے تو یہ بہت ہی پیارا سا اور یونک سا ہمارا یہ کرتی کا ڈیزائن بن کر تیار ہوا تھا آپ چاہیں تو یہاں پر دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس چکن کا کپڑا ہو تو آپ وہی لگائیں آپ کو پلین کپڑا لے سکتے ہیں کوئی ڈاٹ والا کپڑا لے سکتے ہیں یا جو لائننگ کا کپڑا آتا ہے اسے بھی لے کر اٹیج کر سکتے ہیں لیس بھی آپ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ایسی لیس ہو آپ کے پاس کوئی بھی لیس ہے اس کو آپ کٹ کر کے اس طرح سے لگا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے فلاور کی لیس آتی ہیں انہیں کٹ کر کے لگا سکتے ہیں تو ایک یونک سا ایک پیارا سا سٹائل دینے کے لیے ہم نے اس ڈیزائن کو تیار کیا تھا تو چلیے اس کے پلازو کو بھی دیکھ رہے تھے اس کا پلازو بھی ہم نے بہت ہی پیارے انداز سے تیار کیا ہے تو یہاں پر دیکھئے اس کا پلازو ہے اس کے پلازو میں میں نے کرتی کا ہی کپڑا لگایا ہے کرتی کے کپڑے کو اس طرح ٹیچ کیا ہے ہم نے اور یہ دیکھیں پلازو کا کپڑا ہم نے لیلن کا لیا تھا یہ ہمارا کھادی کا سوٹ تھا اس پر تھوڑا سا الگ سا ٹچ دینے کے لیے ہم نے فلاور والا لیلن کا کپڑا لیا ہے اور اس میں اس طرح سے کرتی کے کپڑے کو اٹیچ کر دیا ہے اور اس کے جوڑ پر ہم نے دیکھیں یہاں پر اوپر بلیک لیس لگائی ہے اس طرح کی اور نیچے ہم نے وائٹ لیس لگائی ہے اس میں بارک سی تو آپ اس طرح کی لیس کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر سینٹر میں بھی میں نے اس کو لیس کو لگایا ہے تو یہ تھوڑا سا الگ سا لک دے رہا ہے اور بہت ہی پیارا سا پلازو بن کر تیار ہوا تھا آپ چاہیں تو کرتی کا کپڑا لگا سکتے ہیں یا آپ یہاں پر کوئی اور بھی کپڑا لگا سکتے ہیں پلازو میں یا اس طرح کی آج کل مارکٹ میں لیس مل جاتی ہیں چوڑی یا چکن کا کوئی کپڑا لگا سکتے ہیں تو پلازو کو بھی آپ الگ الگ لک دے سکتے ہیں اس طرح کی ڈیزائن سے آپ کے سوٹ کا جو اسٹائل ہے وہ بہت ہی پیارا آتا ہے سٹائلش سے سوٹ بن جاتے ہیں بوٹیک سٹائل میں اور تھوڑے سی آپ کو سوچنا پڑتا ہے ڈیزائن کے لیے اور ایک یونک سا ڈیزائن ہمارا بن کر تیار ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئے آڈی آز کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پریز دائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکرائب کریں